موسیقی السلام علیکم جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن جناب صبح اپنے آنکھ کھولی ہوگی تو بارش وری ہوگی اور بارش سے موسن تو خاصا خوشکبار ہو گیا ہے اور ہلکی ہلکی بارش کا جو سلسلہ کبھی تیز بھی ہو جاتی ہے بارش اور رات سے جاری ہے اور آج پورا دن یہ بارش جاری رہنے والی ہے لہٰذا اگر آپ کو کوئی پلان ہے کہ آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو آپ بہت احتیاط سے جائیں اور وہ فراد جو درائیونگ کریں بہت احتیاط سے درائیو کریں کہ کیسے موسم ہیں اور ایسی مسلسل بارش سے جناب روڈ سلپٹی ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ درائیونگ میں بھی احتیاط کریں اور خود تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں اچھے جناب دن کا آغاز تو سمکہ ہم کرتے ہوتے ہیں ریسرچ کے ساتھ اور ہمارے جو آپ کے ساتھ ریسرچ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے ایک پنکار کے حوالے سے جاپانی نوجوان ہیں جناب جنہوں نے اپنے آپ کو ایک گڑے کی شکل دینے کے لیے اتنی ڈھیڑوں پلاسٹک سرزیریز کروائیں گے جناب اور یہ جو نوجوان ہیں ان کا تعلق جاپان سے ہے اور انہیں خود کو پلاسٹک سرزیری کے مردانہ گڑیاں یہ ترم ٹھیک ہے ٹھیک ہے مردانہ گڑیاں دکھائی دیتے ہیں آپ جب بچپن میں کھیلتے ہوں گے گڑا گڑی کی کسی طرح سے تو آپ جب شادی کراتے ہیں تو اس طرح کا ایک گڑا آتا پھا آپ کے ٹوائز کے اندر ہوگا ڈیفینیٹلی جناب آپ ان کی پرانی پکچوز دیکھیں اور آپ کی دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا چوبے سال ہیں جناب ان کی اومر اور یہ مسور بھی ہیں اور موڈل بھی ہیں بیس بال کھلاڑی کے بیٹے ہیں اور اب تک وہ گڑے کا روپ دھار چکے ہیں ان کی جو تصاویر ہے وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں بعض افراد نے ان کو غیر ملکی شہزادہ اور کسی نے ان کو انیمیشن فلم کا کردار کہا ہے اور ان کا نام میٹ ہے اور میٹ کی پرانی تصاویر کو دیکھا جائے تو ایسے گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ مکمل طور پر تبدیل کروا چکے ہیں تو ان کا چہرہ گزشتہ دو برس سے مستقل طور پر بدل رہا ہے اور آخر کام بلاخرے گڑے کا روپ دھار چکے ہیں اگر آپ ان کی دو سال پرانی پرچس دیکھیں تو آپ کو بلکل یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی ہے اور ان کے چہرے کی خدوکاری چینج ہو چکی ہے پہلے جناب انہوں نے موڈلنگ کر کے میک اپ اور دیگر بیوٹی پرادکٹس ان کی تشریر بھی کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو وہ اپنے چہرے پر خرچ کیا کرتے تھے اور جب ان سے سوال کہتے تھے کہ جناب یہ صرف میک اپ ہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ چیز ایڈمٹ کر لی کہ انہوں نے سعجریز کروائیں گے اور انسٹرگرام پہ جناب یہ بہت زیادہ پوپلر رہے ہیں ان کے جو فانس ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ویسے نا اللہ تعالی نے جو شکل بنا دیے نا بندے کو وہ ہی رکھنی چاہیے بیکھو بندے نے کیا حال کر لے ہو ٹھیک ہے کسی کے لیے تو یہ صحیح لگ رہے ہوتے ہوں لیکن بہت ہی سم ٹائمز زندہ ابنومل سی فیس کے ساتھ لگ رہا ہوگا اور سرجریز کو کتنا نقصانات بھی ہو سکتے ان کو کبھی کبھی شکل بھی بگڑ جاتی ہے لیکن فورچنیٹ ہے اس معاملے میں کہ شکل تھوڑی صحیح رہی ہے اور پتہ نہیں کتنی سرجریز کروا ہی ہوں گی بل آخر اس طرح کے فیس کے لیے اچھا جی یہ تو تھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا اپنے ساتھ کتنے کتنے ایکسپیرمنٹ کر لیتی ہے اور اپنے چہرے کے ساتھ یہاں پہ تو ہم کوئی ایک بیوٹی پروڈک استعمال کرنے کے لیے خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ مو کے ساتھ کچھ ظلم نہ ہو جائے لیکن خیر شوق کا واقعی کوئی مول نہیں ہوتا اگلی ریسر جناب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو ساتھ سالہ بچہ اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ اسے دنیا کا تیز ترین اکھلیٹ قرار دے دیا گیا ہے ساتھ سالہ جناب ڈالف ان کا نام اور دنیا کا تیز ترین بچہ ان کو قرار دیا جا رہا ہے اور اب تک وہ تین درجن سزائے تمغے جیت چکے ہیں امریکہ سے ان کا تعلق ہے اور اس بچے کو سب سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیز دوڑتا ہے اور گچے کا نام جو ہے ریڈ وولف بلیز ہے جس کی تصاویر اور ویڈیوز نے انٹرنیٹ اور دیگر ضرائع پر لوگوں کو کافی حیران کیا ہے کچھ دنوں کب جو ہے اس نے دوڑ میں صرف 13.48 سیکنڈ میں 100 میٹر فاصلات تیہ کیا تھا اسے کب جو ہے باسکٹبال کھلاڑی نے ان کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جسے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا چار سال کی عمر سے جناب انہوں نے دوڑنا شروع کیا اور وہ اپنے ہم عمروں میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں وہ اب تک سونے کے 20 گول میڈل اور 36 جو ہیں وہ دیگر تمگی اور عزاز اپنے نام کروا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوڑنا تو ان کا جنون ہے اور اس کے لیے وہ سخت محنت بھی کرتے ہیں اور ان کے والد ان کی ایک خواہش بھی ہے کہ وہ تعلیمی ویدان میں آگے آگے رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پڑھنے میں بھی خاصت تیز ہیں ان کی شہرت میں اضافہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کے انسٹرگرام فالوورز کی تعداد کی جائے تو تین لاکھ فالوورز ہیں اور وہ اپنی جو ہر ویڈیو ہے اور تصویر پر اپنا ردی عمل زاہر کرتے ہیں اور ان کے والد جو ہیں اسے وہ اپنا سپرسٹار قرار دیتے ہیں اور یہ اپنی باڈی پر جب آپ ان کو ان کی پیک ویڈیو پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جب دوڑتے ہیں تو ان کو ان کی باڈی پر اس قدر کنٹرول ہے کہ واقعی یہ تیز ترین دوڑنا کا جائے تو والت نہیں ہوگا اچھا سناب یہ تو تھی اس بچے کی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا جن کے تعلق جو ہے امریکہ سے اور یہ تیز ترین دوڑتے ہیں ترین پوائنٹ فولد سیکنڈ میں ہندرد میٹرز اچھا سناب اب آپ کو برف بتائیں گے جو سیاہ قسم کی برف ہے وہ کہاں ہوئی اور یہ کیسے ہو کیوں ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ساری رات سو رہے ہیں اور آپ صبح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا باہر سفید باہر جو کہلے نا چادر سی ڈھکی ہوگی برف کی لیکن جب آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ کو سیاہ برف ملے تو آپ واقعی حیران ہو جائیں گے جناب ایسا ہی ہوا اور یہ روس میں ہوئی کہ برف سیاہ ہو گئی اور یہ سیاہ برف اس طرح سے ہوئی یہ تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پر آئی اور سیاہ برف کے مناظر ایک طرف تو تشویش کا اظہار کیا گیا تو دوسری جانب یہ جو برف ہے یہ خوبصورت بھی بہت لگ رہی تھی اور اس برف کے سیاہ رنگ کو دیکھ کر سب لوگ حیران بھی ہوئے لیکن کہانی کچھ یوں تھی کہ کوئلے کی جو کانکنی ہے اس کے علاقوں میں آلودگی کی خراب صورتحال کے پیش نظر جو ہے یہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس وجہ سے یہاں پر جناب یہ برف سیاہ ہو گئی پولیوشن کی وجہ سے اور جب لوگ اٹھے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا تو وہ خود بھی حران ہوئے کہ جناب یہ ہوا کیا ہے لیکن بعد میں اصل کہانی سامنے آئی ہے ٹھیک ہوگا جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کیا کیا دنیا بھر میں ہوا کچھ آپ کے ساتھ ہم نے شیو بھی کیا اب ہم آپ کے ساتھ پی ایسل کی تھوڑی سی بات کریں گی اور جب پی ایسل کی بات کرتے ہیں تو پی ایسل میں کیا ہوتا ہے جناب پی ایسل کی میچیز چل رہے ہیں دبائی کے بات اس قطبوں کے اب شاجہ میں آگئے ہیں اور اب جو شاجہ کی میچیز ہیں اس میں کیا صورتحال ہے کل جو میچ ہوا اس میں کوئٹا گلاڈیائٹس جیت گیا اور اب تک کے میچیز میں کوئٹا گلاڈیائٹس جو ہے وہ نمبر ون پر ہے اور یہ جو ہے لاہور کلندز آن فورچلیٹلی لاسٹ میں ہے پشاور ہے پھر سلطان ہے اسلامباد ہے کراچی ہے اور آج جناب جو میچ ہونے والا ہے وہ پشاور زلمی اور کراچی کینگز کا میچ ہونے والا ہے تو اس میں کیا دیکھیں گے کہ کون جیتے گا بہت سارے سپورٹرز ہیں پشاور کے بھی بہت سارے سپورٹرز ہیں کراچی کے بھی اور کراچی کینگز کی جو کچھ سٹوری کانٹروبورشل بھی اس طرح سے رہی کہ ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی جانب سے ان کو کیا کہا جائے کہ وسیم اکرم کی جانب سے کمپلین بھی کی گئی کہ ان کے کچھ جیسچرز اتنے پوجیٹیب نہیں تھے اماد اور محمد آمیر کے حوالے سے کہا گیا لیکن اب چونکہ میچ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں کانٹروبورشل ڈیفنیٹلی سامنے آتی ہیں اور سب سے ایک اور بات بھی کہ محمد حفیظ انجری کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے لاہور کلندر سے لیکن ان کو ریپلیس کیا ہے سلمان بٹ نے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سلمان بٹ کو بہت درسے بعد ان کی فار میں دیکھیں گے جب سے ان کو بیان لگا تھا اس کے بعد سے وہ ڈومیسٹک ٹکٹو کھیل رہے تھے لیکن آپ فی الحال وہ پی ایسل جو لیگ کا حصہ بن چکے ہیں اور لاہور کلندرز کی جانب سے وہ کھیلیں گے اور آج کا میچ دیکھیں کہ جناب کون جیتے گا کراچے کینگز یا پشاو ظلمی اور اس حوالے سے ہم آپ کو کل آپ ڈیٹ کریں گے اچھا زناب ہم آپ کو اب پیکچر آف ڈیٹ دکھاتے ہیں اس میں کیا میسیج ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا زناب پیکچر آف ڈیٹ ہے اور پانی کی بات کی جائے تو قدرت کی جانب سے اطاقت کیا گیا یہ ایک انتہائی اہم تری نیمت ہے ہر جاندار کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم پانی کی قدروں قیمت کو نہیں سمجھتے اور اسے بہت زیادہ ضائع بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں جو کہا جائے پانی کی قلت ہے اس کا ہم سب کو پتا ہے اس کے لئے کتنی افٹ کی جا رہی ہے تو لہٰذا یہ پیکچر جو ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ایک صاحب جو ہے سائیکل کے اوپر پانی کی بارٹی بھر کر لے کر جا رہا ہے تو ان کے لئے یہ دیفنیٹلی پانی کا زیاں اس سے زیاں سے بچانا یہ آپ کو بار بار کہا بھی جا رہا ہے کیونکہ انفرچنیٹلی سیونٹی پورسنٹ جو ہم کہا جائے اب دنیا پانی پر مشتمل ہے لیکن اس کا صرف تین پورسنٹ جو پانی ہے وہ پینے کے قابل ہے لیکن جسے سے عبادی بڑی ہے آلودگی بڑی ہے اور اس طرح کے مسائل بڑے ہیں تو پینے کے پانی کی وجہ سے بھی ہمیں بہت چاری پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے پانی کی شارٹیج بھی تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو آپ بالکل ضائع نہ کریں اور اس کے ساتھ اس کی قدروں قیمت کو سمجھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے ہی ہے اور اس کو جو کہلے ایک پروپر طریقے سے یوز کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے چلیز آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ہم نیو سٹوریز پر بھی ڈسکاشن کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاغ اللہور